جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے علووں کے اوپر اگر تو آپ علو نہیں ہیں تو یہ ویڈیو مت دیکھئے گا یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ صرف چند تین چار دس بارہ لوگ ہیں جو علو ہوتے ہیں اور ان کو بڑا علو کی طرح وائز بننے کا شوق ہوتا ہے تو وہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں دکھانا کہ ہم اگلے کا جو بلافیس کو پکڑ رہے ہیں ہم علو نہیں ہیں تو اگلا ہمیں علو نہیں بنا سکتا ہے کیونکہ ان کے حساب سے بقول ان کے میں یہاں لوگوں کو علو بنا رہی ہوں تو یہ جو علو والی حرکت ہوتی ہے اس میں آپ ایکشلی خود ہی علو لگنے لگتے ہیں کیونکہ آپ جو ہیں آپ کو چیزوں کی سمجھ بوجھ اکل ہوتی نہیں ہے آپ ایک اور ایک گیانہ یا ایک اور ایک دو کر نہیں سکتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے آپ ایک اور ایک تین کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پروٹیکشن یوز نہیں کرتے تو آپ بس اسی کے قابل ہوتے ہیں آپ ایک اور ایک دو اور ایک گیانہ تو کریں نہیں سکتے ایک اور ایک تین کیجئے اور اس طریقے کی حرکتیں مت کیجئے جس سے خود پتا چل جائے کہ آپ اللہ ہیں تو یہ ڈسکلیمر صرف انہی کے لیے ہیں کہ آپ باقی لوگوں کے اوپر بلکل بھی نہیں ہیں یہ صرف تین چار لوگ ہیں جو ڈیزرف کرتے ہیں اس طریقے کی ایکسپلینیشن حالانکہ میں اون نہیں کرتی کسی کو بھی ایکسپلینیشن لیکن میں یار صرف اس لیے یہ بات بتاؤں گی کہ آپ لوگ ہوتا ہے نا کبھی انسان کسی کو بات پڑھ لیتا ہے اس کے ذہن میں بھی بات چلی جاتی ہے کہ ہاں شاید واقعی یار یہ اگلا بندہ شاید صحیح کہہ رہا ہے ہم شاید بے وقوف بن رہا ہے تو میں بتاتی ہوں کہ یہاں پر کیا ہے اور یہ کس طریقے سے پوسیبل نہیں ہے جو یہاں پر لوگ آ کر انٹیلیجن بننے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلی بات یہاں پر یہ آ کر محترمہ کہتی ہیں کہ آپ کی پوسٹ جو ہے وہ تب آتی ہے یعنی یہ ویڈیو تب آتی ہے جب آپ پورٹوگال جو ہے وہ آلڈی ہار چکا ہوتا ہے اور اب آپ کہہ رہی ہیں ہاں آپ نے ہمیں پہلے نہیں بتایا اس کے بعد یہاں پر نیچے ایک اور سوال کر رہی ہیں سوال کرنی ہے نہیں ایک بات بول رہی ہیں کہ پورٹوگیز میں اس کی ٹویٹ تھی کرسٹیانوں کی اور وہ سپائنش میں نہیں تھی بلکل محترمہ آپ کا یہ سوال تو بہت پیارا سوال ہے اس کا جواب میں دوں گی مجھ سے ایکشلی سوال کسی اور نے پوچھا تھا ان کی ڈی پی بلک کرل کی تھی مجھے یاد نہیں انہوں نے تو بہت ہی پیارا سے پوچھا تھا ان کا میں نے یہاں پر سکرینشوٹ نہیں لیا کیونکہ میں ویڈیو لوگوں پر کر رہی ہوں اچھے لوگوں پر نہیں کری تو میں نے اسی لیے نہیں ڈالا کہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں ان کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہوں میں آپ کو سپینش اور پورٹوگیز کا ضرور جواب دوں گی کیونکہ آپ نے بہت ہی پیارا انٹیلیجن سوال پوچھا تو اس کا جواب تو ضرور بنتا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بڑے آرام سے آپ آ کر تب یہ ویڈیو لے کر آ رہی ہیں جب آلوڑی پورٹوگال ہار چکا اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ پورٹوگال جو ہے اس ویڈیو کے اندر کیا ہارے گا ضائع سی بات ہے کیونکہ میں نے یہ ویڈیو جو ہے صبح میں کی ہوئی ہے تو جب یہ پوسٹ ہوگی کہ یہ سنیے یہ بہت ہی مزی کی چیز ہے یہ بہت ہی فنی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یسٹیڈے یعنی کہ کل تھا آپ رونالڈو کی جو ٹویٹ تھی اس کو تو خود آپ ڈی کوٹ کر رہی تھیں تو آج آپ کیسے بلف کر رہی ہیں کہ پورٹوگال جو ہے وہ ہار گیا پہلی تو بات یہ کہ جو رونالڈو کی ٹویٹ ہے نا وہ کل کی ٹویٹ نہیں ہے وہ آج ہی کی ٹویٹ ہے وہ کل کی ٹویٹ بالکل بھی نہیں ہے اور میں بتاتی ہی کہ وہ کیسے کل کی ٹویٹ نہیں ہے کیونکہ آپ نے صرف اپنے آپ کو سمارٹ دکھانے کے لیے سمارٹ حرکت کرنی ہوتی لیکن آپ لوگ سمارٹ نہیں بہت بوگوس ہوتے سب سے پہلی بات ہے کہ میں یہاں پر یہ نہیں میں ڈیکوڈ نہیں کر رہی تھی اس ٹویٹ کو میں نے یہاں پر پوسٹ کی تھی یہ ٹویٹ ری ٹویٹ کی تھی صبح میں ساتھ بجے میچ کے سٹارٹ ہونے سے گیارہ گھنٹے پہلے جو برازیل اور موروکو اور پورٹوگال کا ماچ تھا اس کے گیارہ گھنٹے پہلے میں نے رونالڈو کی وہ ٹویٹ جو ہے ری ٹویٹ کی تھی جو رونالڈو نے خود دس ڈیسمبر کو نو دس کے بیچ میں ایک چلی کی تھی رات کے گیارہ بجے یا بارہ بجے یعنی نو دس کے بیچ میں اس نے یہ ٹویٹ کی تھی اور دس کو یعنی ان کا دس کا میچ ہے دس کا پورٹوگال اور موروکو کا میچ ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ یہ کیسے کہہ رہی کہ میں کل اس ٹویٹ کو ڈی کوٹ کر رہی تھی جو ٹویٹ ہود آج ہوئی ہے آپ کی اکل ہی نہیں ہے آپ کی اکل ہی نہیں ہے اور یہ صبح صبح میں نے ٹویٹ جو ہے بلکل صبح میں صبح کے سات بجے تقریبا دوہ ٹائمز کے حساب سے صبح کے سات بجے میں نے یہ ٹویٹ ڈالی تھی ان لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ دیکھ لیں سمجھ لیں کہ جو گیارہ گھنٹے کے بعد میچ ہونے والا ہے اس میچ کا جو ریزلٹ ہے وہ کس طریقے سے آئے گا کیونکہ اس ٹویٹ کے اندر یہاں پر جو میں نے غلطی یہ کر دی بول کر کہ یہ سپینش ہے اس کو میں بعد میں تھوڑا سا ریپلائے کروں گی میں اس پہلے یہی بتا دوں کہ یہاں پر اتنا بڑا بڑا اس ویڈیو کے اندر بھی یہاں پر پورٹوگیز لکھا ہوا تھا میں نے فلو میں ضرور بولا ہے سپینش اور میں آپ کو پورٹوگیز اور سپینش کا ویڈیو کے آخر میں ایکسپین کروں گی ابھی روک جائیے تو یہاں پر میں نے یہ بات بولی تھی کہ جو یہ پڑھ سکتے تھے اور ایوین اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتے تھے سپینش یا پورٹوگیز اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تو گوگل کا اے آئی سسٹم اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا آپ سمجھ جاتے کہ یہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس پوری ٹویٹ کا مطلب کیا ہے تو یہ سارا جو سلسلہ ہے نا یہ میچ کے سٹارٹ ہونے سے گیارہ گھنٹے پہلے میں نے ٹویٹ کی تھی یہ گیارہ گھنٹے پہلے کی ٹویٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر آتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ان کی یہاں پر یہ بول ہونا ہے یہ بات سب سے پہلی بات میں یہی سے پڑھنا شروع کر دیتی اور میں آپ لوگوں کو اسی حساب سے جواب دینا شروع کروں جو میں نے ان کو دی سب سے پہلی بات ہے کہ کورٹر فائنلز سے پہلے میں نے رونالڈو اور نیمار کی جو پوسٹ ہے ٹویٹر انسٹا اور اپنی یوٹیوب کمیونٹی پوسٹ پر لگائی تھی جب کورٹر فائنلز سٹارٹ بھی نہیں ہوئے تھے یہ وہ تصویر تھی کہاں گئی وہ تصویر یہاں پر کہیں ہیں چلی یہ ریو یہ ریو تصویر یہ تصویر میں نے تب لگائی تھی اب یہ تصویر کب لگی تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ تصویر میں نے لگائی تھی آٹھ ڈسمبر کو رات کے تقریباً شاید دو بچ دھائی تین بجے کے قریب لگائی تھی میں نے تصویر آٹ ڈسمبر کو آٹ ڈسمبر کو رات کے دھائی تین بجے یعنی ابھی آٹ شروع ہوا تھا ابھی ابھی سٹارٹ ہوا تھا آٹ یعنی سات آٹ کے بعد جب دن بدلتا ہے بارہ بجے تو اس کی تین گھنٹے کی بارد میں نے یہ تصویر آٹ ڈسمبر کو لگا دی تھی اب پہلا کورٹر فائنل کب تھا نو ڈسمبر کو تھا نو ڈسمبر کی چھ بجے تو آٹ ڈسمبر سے نو ڈسمبر کی بیچ میں میری اس پوست اور پہلے میچ جو پہلا میچ ہوتا ہے کروشیا اور برازیل کا اس کے بیچ میں 39 گھنٹوں کا فرق ہے 39 39 گھنٹوں پہلے میں نے پوست ڈالی ہے اور یہ جو پوست ہے اس میں میں نے جو تصویر بھی ڈالی ہے اگر آپ وہ دیکھ لیتے تو وہ کوئی خوشی سے ناچنے والی تصویر نہیں تھی وہ تصویر سڑے وے مو والی تھی دونوں کے مو سڑے وے تھے سڑتا انسان کا تب ہی مو ہے جب اس کے ساتھ اس کے ساتھ غلط کچھ ہونے والا ہوتا ہے یا وہ آٹ ہو جاتے ہیں تب ہی ان کا یہ مو بنتا ہے اگر یہ فائنل فائنلسٹ ہوتے یا فائنل دو ٹیمز ہو رہی ہوتی کھیلنے والی تو میں کوئی خوشی والی تصویر لگاتی سڑے میں مو کی نہیں لگاتی سب سے پہلی تو بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں آپ لوگ کو کوئی کورجیز بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کو ذرا سا بھی اندازہ ہوگا نا کہ یہ پوری جو میچ فکسنگ ہوتی ہے کس طرح سے چلتی ہے اور آخری مومنٹ تک میچ فکس ہونے میں اس کی جو کیا ہوتا ہے میچ فکسنگ چلتی رہتی ہے آخری مومنٹ میں ایون جو یہ آپ لوگ کے ہاف ٹائم آتے ہیں گیم کے بیچ میں بھی اس میں بھی چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں کہ ابھی بھی ہم میچ کو بدل سکتے ہیں میچ کو کس طریقے سے ریورس کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں آخری مومنٹ تک ڈیسائیڈ ہو رہا تھا بلکل الیکشن کیمپینز کی طرح آپ لوگ کو لگ رہا تھا ہیلری کلنٹن جیتری 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 اینڈ میں ایک دم ٹرمپ جیت گیا یہ چیزیں اینڈ تک ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں کبھی بھی کوئی بھی چیز فائنلائز نہیں ہوتی ہے انلیس کہ آپ بلکل اندر کے لوگوں میں سے ہوں جو میچ فکسنگ کے اندر جانتے ہوں فیفا کے اندر کے لوگوں یا اس جگہ کو بلونگ کرتے ہوں جہاں سے جن چیزوں کا روٹ سٹارٹ ہوتا ہے فکس کرنے گا جو بکیز بھی ہوتے ہیں وہ بھی اینڈ تک چیزوں کو کیلکلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ میچ کس کروٹ بیٹھے گا تو یہ 39 گھنٹے پہلے میچ کے بارے میں بات کر دینا کارٹر فائنلز کے بارے میں بات کر دینا صرف انہی ٹیمز کے بارے میں بات کرنا جو دو سب سے بڑا اپسٹ لے کر آئیں گی اس ورڈ کپ کے اندر اور وہ بھی کارٹر فائنلز کے اندر ورنہ اگر آپ کارٹر فائنلز کا لائن اپ دیکھتے ہیں کوئی بھی نارمل انسان جو بھی کرکٹ دیکھتا ہے کرکٹ کہنے ہوں یہ بھی میرا فمبل ہے سپینش اور پورٹگیز کی طرح جو بھی فوٹبال دیکھ رہے تھے جب انہوں نے یہ لائن اپ دیکھا تھا تو ان کے حساب سے سب کی حساب سے ہی تھا کہ یہاں سے برزیل جیتے گا ارجنٹینہ جیتے گا پورٹگال جیتے گا انگلینڈ فرانس میں تھا کہ یہاں لوگ فرانس جیتے گے اور فرانس جیت بھی جیت بھی گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا لوگوں کی ذہن میں بھی نہیں تھا وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ برزیل اور پورٹگال جو ہیں وہ نکل جائیں گے اسپیشلی پورٹگال کیسے نکلے گا جب رونالڈو جو ہے وہ اپنا آخری فائنل ورڈ کپ کھیل رہا ہے تو اس کو کیسے اتنی زلیل کر کے زللت بزتی کر کر کوٹر فائنلز کے اندر نکال دیں گے کہ وہ بچارہ سیمی فائنل تک بھی نہیں جائے گا دوسری طرف میسی بھی اپنا لاسٹ ورڈ کپ کھیل رہا ہے لیکن وہ آخر تک جائے گا یا نہیں جائے گا اس کو جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے وہ الگ بات ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پر نکل جانا مطلب یعنی وہ ایک زلالت ہے ایک زللت ہے اس انسان کے لیے جو دو لوگ بلکل ٹکر کے ہیں میسی اور رونالڈو تو میسی سے پہلے اگر رونالڈو نکل کر جا رہا ہے تو رونالڈو کے لیے انسلٹ کی بھی بات ہے ایک طریقے سے تو میں نے یہ جو تصویر تھی میں نے اس چیز اس حساب سے ڈالی تھی یہاں پر کوئی بھی پرڈکٹ نہیں کر سکتا تھا 39 گھنٹے پہلے نورملی کوئی انسان نہیں کر پاتا ہے انسلس کہ آپ لوگ بلکل اسی جگہ کو بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ وہ کس طریقے سے میچ کھیلا جائے گا یا کس طریقے سے ورلڈ کپ جیتا جائے گا تو 39 گھنٹے پہلے بہت بڑا میچ معنی رکھتی یہ چیز اس کے بعد یہ رونالڈو کی جو ٹویٹ تھی صبح والی یہ بھی میں نے بتا دی تھی یہاں پر میں نے آلڈی بات کر دی کہ میں آج رونالڈو کی ٹویٹ کی تھی صبح میں وہ صبح کی تھی وہ میچ کے گیارہ گھنٹے پہلے شروع ہونے سے پہلے کی میں نے گیارہ گھنٹے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ آپ اگر وہ ٹویٹ سمجھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یا ایوین اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو گوگل کی حساب سے ٹرانسلیٹ کریں آپ کو سمجھ آجائے گا اس ٹویٹ میں کیا لکھا ہے اس ٹویٹ میں کیا لکھا ہے اب آپ یہاں پر یہ کہیں گے کہ رونالڈو کو بھی خوب آ رہا تھا یا رونالڈو نے جو ہے اس نے ایسے ٹویٹ کیسے کر لی زائی سے بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب یہ چیزیں چلتی ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے جو پلیئر ہوتا ہے کھیلنے والا اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ آگے ہونے کیا والا ہے اس نے یہ ٹویٹ کی کیوں ورنہ وہ یہ ٹویٹ کرتا ہی نہیں اس نے رات کو گیارہ بارہ کے بیچ میں میچ کے شروع ہونے سے کئی گھنٹوں پہلے یہ ٹویٹ ڈال دی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا اس کو سمجھ آگی تھی کہ یہ چیز ہو کیا رہی اس کے بعد اس کے بعد ہم یہاں پر چلتے ہاں ایک اور چیز ہے میں نے میچ کی بیچ میں بھی بیبی والی ایک ٹویٹ کی تھی ابھی میچ چل رہا تھا کہاں گئے یہ رہی وہ بیبی والی ٹویٹ یہ ابھی میچ چل رہا تھا پورٹوگال اور موروکو کی بیچ میں جس کے بعد بہت زیادہ پوسیبیلٹی تھی اس وقت کہ کوئی بھی اس وقت گول کر سکتا تھا کیونکہ ایک سہی لیٹ تھی نا موروکو کو تو پورٹوگال سے کوئی بھی گول کر سکتا تھا میچ کی آخری مومنٹ تک جب تک وسل نہیں بچتی ہے ہر چیز پوسیبل ہوتی ہے لیکن لیکن میں نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ وہ میں نے کیا لکھا تھا آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے یہ میچ میچ کے بیچ کی ٹویٹ ہے اور میں نے جب یہ ویڈیو کی ہے جو آپ لوگوں نے جس کے اوپر پنگا کیا ہے میں نے اس کے اندر بھی اس ویڈیو کے اندر بھی بولا تھا کہ میں میچ کے دوران بھی آؤں گی اور میچ کے بیچ میں میں کوئی نہ کوئی ضرور ایسی ٹویٹ کر دوں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میچ میں کیا ہونے والا ہے تو میں نے وہی کیا اور میں نے یہاں پر آ کر وہ میچ کی بیچ میں ٹویٹ بھی کی تھی ٹھیک ہے اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا کیا اس وقت کوئی پرڈکٹ کر سکتا تھا نہیں اگر آپ لوگوں نے ارجنٹینہ کا گیم دیکھا ہوگا نیدر لینڈز کے ساتھ تو اس میں بھی دیکھیں ان کا بھی سیکنڈ گول نیدر لینڈز کا کیسے ہوتا ہے میچ جب چل رہا ہوتا ہے وہ بلکل آخر میں بھی گیم بدل سکتا ہے آخری ایک سیکنڈ میں بدل سکتا ہے میں نے تو ٹویٹ بیچ میں کر دی تھی تو مجھے کیسے پتا مجھے کیسے پتا نہیں لیکن آپ لوگوں کو یہاں پر یہ باتیں کرنی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو ایشو یہ ہے کہ آپ کو یہ بات ماننی ہی نہیں ہے کہ میں کبھی بھی کوئی بات جو کروں گی وہ مجھے پہلے سے پتا ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہے مجھے لے کر آپ لوگوں کا مائن بلکل بیٹ سکا ہے اب وہ کبھی نہیں بدلے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ میری جو ویڈیوز میں بلکل ایڈوانس میں ریکارڈ ہوتی ہیں آپ سب کو پتا ہے میں میشہ کہتا ہوں کہ میری ویڈیوز کم سے کم بھی بارہ گھنٹے پہلے ایڈوانس میں ایڈوانس میں ریکارڈ ہوتی ہیں اب یہ ویڈیو جو ابھی میں کر رہی ہوں جس میں میری بات سننے یہ ویڈیو اللہ جانے آپ لوگ چینل پر کب دیکھیں گے میں بلکل ابھی بہت دیر رات میں یہ ویڈیو کر رہی ہوں ٹھیک ہے ایون کے جو میرا فون بھی یہ کہاں ہے میرا فون یہ اس میں نائٹ موڈ بھی چل رہے اس وقت ٹھیک ہے تو یہ میں رات کے اندر کر رہی ہوں اب آپ لوگ اللہ جانے اس کو کب دیکھیں گے آپ لوگ اس کو کب دیکھیں گے تو جو میری کوئی بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ ایڈوانس میں جو ہوتی وہ ریکارڈ ہوتی کیونکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ منپلیشن کے سسٹم میں جاتی ہیں اگر چلیں ہاں منپلیشن کو سائٹ پر کر بھی دیجئے تو یہ جو میری یہ والی ویڈیو ہے جس کے اوپر آپ لوگ یہاں پر بول رہے ہیں یہ ویڈیو میچ کے ختم ہوتے ہی ایک گھنٹے کے اندر اندر آئیے ایک گھنٹے کے اندر اگر آپ میں سے یہاں پر کوئی بھی یوٹیوب پر کام کرتا ہے یا آپ لوگ پتہ ہے کہ جب ویڈیوز کریٹ کی جاتی ہیں تو ان کو ریکارڈ کرنا پھر ان کو ایڈٹ کرنا تھم نیل بنانا ان کو اپلوڈ کرنا اپلوڈ کے بعد وہ ویسے بھی خود بھی یوٹیوب جو ہے ویڈیو کو ریویو کرتا ہے اس کے ریویو میں جانا اس کے بعد یہ ویڈیو کا اپلوڈ ہونا ایک گھنٹے کے اندر اندر پوسیبل نہیں ہے اس کے اس کے ساتھ ساتھ کہ میں سٹیڈیوم میں میچ دیکھ رہی ہوں میں سٹیڈیوم میں میچ دیکھ رہی ہوں یہ چلو ٹھیک ہے پورتوگال ہار گیا آہا لاؤ میں فورا جا کر ویڈیو کروں آپ کو پتہ ہے تو شور کے اندر کوئی ویڈیو بھی نہیں کر سکتا ہم آلڈی وہاں ٹنلز میں ٹنلز میں ہوتے ہیں ہم لوگوں کو ٹنلز میں کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ جس کی بھی سیف ایون ہوتے ہیں جب آپ کا بندے کا میچ چل رہا ہوتا اس سے آپ کو دو سو پچاس میٹر سے تین سو میٹر یا پانچ سو میٹر کی دوری میں رہنا پڑتا ہے قریب قریب کیونکہ کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے تو ہم ٹنلز کے اندر ہوتے ہیں میں نے یہ بات بولی بھی میں نے یہ بات بولی بھی تھی میں کب سے بول رہی ہوں چلا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں مجھے پکڑنے کے لیے آجائے آپ لوگ آپ لوگ آئیے میں سٹیڈیم میں ہوں ہر میچ کے اندر ہوں ہم لوگ ٹنلز میں ہوتے ہیں آئیے آپ دیکھیں مجھے پکڑی لے جائیے کچھ بھی کیجئے میرے ساتھ آپ آئی نہیں سکتے آپ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہم ٹنلز میں ہوتے ہیں میں وہاں سے ابھی اگدم پورٹوگال ہارا لاؤ بھائی ویڈیو کرو اسی شور ہنگامے میں جو لوگ ایون سٹیڈیم میں میچ بھی دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس سٹیڈیم سے نکلنے میں بھی کتنے گھنٹوں لگتے چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ ایک الگ طریقے سے نکلتے ہیں ہم وی آئی پی کورنر سے نکل کر جاتے ہیں ہم الگ طریقے سے نکل کر جاتے ہیں لیکن سٹیل پوسیبل نہیں ہے کہ میں نکلوں پندرہ منٹ بعد بیس منٹ بعد بھی اور میں پھر پوری ویڈیو بھی کروں ایڈیٹ بھی کروں پوسٹ بھی کروں یہ پوسیبل نہیں ہے آپ خود کیلکولیشن کر لیجیے یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک جیک میچ کے ختم ہونے کہ ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد ٹائم پر بھی انڈیا پاکسن سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز کی تھی اس وقت آپ لوگوں نے اتنا شہر ہنگامشلی نہیں کیا تھے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے فیفا زیادہ بڑا تھا ٹی ٹونٹی بڑا نہیں تھا تو اس میں آپ لوگوں کو اتنا ہونی ہی رہا تھا آپ لوگوں کو سمجھ آگئی تھی آپ لوگ خاموش ہو گئے تھے اگر آپ لوگ میری یہ ویڈیو بھی سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا جس طریقے سے میں بات بھی کر رہی ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو ویڈیو چل بھی رہی ہے اور جو جب میں ریکارڈ بھی کر رہی ہوں تو وہ بہت ایڈوانس میں ہو رہی ہے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا لیکن آپ لوگوں نے ماننا نہیں کیونکہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ چیز ہونی نہیں ہے اور بلف بلف جو ہوتا ہے کہ بلف ماننا اور یہ کرنا یہ بلف کے اوپر میں آلرڈی بات کر چکی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہاں پر ان کا لائن اپ دیکھا ہوتا پوری دنیا یہی کہتی کہ برازیل جیتے گا ادھے سے ارجنٹینہ جیتے گا ادھے سے پورتوگال جیتے گا اور وہاں پر فرانس کے بہت زیادہ چانسز تھے ہی تھے تو یہ اپسٹ کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا تو یہ جو بلف ہوتا ہے نا یہ بلف ایسے نہیں ہوتا ہے کیلکولیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور پتہ ہونا ہوتا ہے ایون کے جو بکیز ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بیچارے کیلکولیشن میں آخری مومنٹ تک لگے ہوتے ہیں کیونکہ جو میچ کے بیچ کے اندر بھی بریکس ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ریزلٹ جو ہیں وہ چینج کیے جانے کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے کبھی کبھی لوگ بڑی بڑی جو چیزیں وہ قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں کہ صرف ہمیں میچ جتا دو یا تو ان کا دیش یا وہ خود پلیئر کہ ہم پیسے یہ چیز ہٹا دو اور ہمیں جیتنے دو میچ ہمیں گول کرنے دو ہمیں کچھ کرنے دو یہاں بھی اگر آپ اپنا اسی بات رکھ لینا تو پورا جو میچ ہوگا وہ آپ کے فیور میں بن جائے گا وہ آپ کو جیتنے دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں بدلے میں کچھ دے رہے ہیں تو یہ جو آخری مومنٹ بھی ہوتا ہے یہ بلکل اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے الیکشنز کے اندر ہوتا ہے لیکن آپ لوگ نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں انجوائے کرنا ہے اچھا ہاں ایک اور چیز جب برازیل بھی ہارا برازیل بھی جب ہارا تو مجھے کسی نے فوراں ٹوئٹ کی یا پتہ نہیں میسیج کیا تھا یوٹیوب کے اندر کہاں پر مجھے یاد نہیں ہے کسی نے مجھے میسیج کیا اور انہوں نے کہا آپ تو کہہ رہی تھیں ان کا یہ جو کومنٹ ہوئی تھا آپ تو کہیں تھے کہ برازیل جو ہے وہ فائنل کھیلے گا اور فائنل کھیلے گا میں نے کبھی نہیں کہا کہ برازیل جو ہے فائنل کھیلے گا میں نے صرف یہ لکھا تھا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پر لوگ مجھے ہر کوئی مجھے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ برازیل اور پروٹوکال جو ہیں فائنل کھیلیں گے تو میں نے اس کے اوپر بھی ہاں پر کسی کو کون گئے وہ کہاں گئے ہاں یہ بھی ہے کیونکہ ان کا میں نے اس لیے سکرین شوٹ ہی ہے کیونکہ یہ ان کا جو ہے دماغ سگیا ہے میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کے پہلے سوال کا جواب نہیں دوں گی پر دوسرے سوال کا جواب ہاں ہے جب ٹی ٹوینٹی بھی ہوا تو میں نے سمجھے پر بھی بتایا تھا کہ فیفا ہو اولمپکس ہو فارمولا ون ہو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کرکٹ کچھ بھی ہو یہ سب جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں ایسا ہوتا نہیں کہ یہ ایونٹس فکس نہ ہو اور پہلے سوال کا جواب نہ دینے کا صرف یہ مطلب تھا مجھ سے ہر کسی نے پوچھا تھا میں نے ہر کسی کو یہ بات کا جواب دیا تھا کہ میں پہلے سوال کا آپ کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دوں گی کیونکہ اس میں کوئی بھی possibility ہو سکتی میں آپ کو اس لیے جواب نہیں دوں گی کیونکہ میں آپ کو اگر جواب دوں گی اگر میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو یہاں بتا دیتی کہ کوٹر فائنلز میں یہ لوگ دونوں آؤٹ ہونے والے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے آپ لوگ بیٹ کھیل رہے ہوتے آپ لوگ جا کر بیٹ لگاتے آپ کو ایزی منی ملتی ہے آپ لوگ جیت جاتے آپ بہت اچھے طریقے سے جیت سکتے تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کل اس وڈیو کی نی سے کہا کہ ہم نے بیٹ لگائی ہوئی تھی پورتوگال کے اوپر ہم لوگ ہار گئے تو اچھی بات ہے آپ کو کون کہہ رہے حرام کام کرنے کے لئے آپ بیٹ لگائیں گے آپ ہاریں گے اچھی بات ہے میں چاہتی ہوں کہ لوگ ہارے میں نہیں چاہتی کہ لوگ جیتے مجھے ابھی بھی لوگ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا وہ وہ نہیں ہے تب بچوں کی طرح پن کرنا اچھا اگر آپ اتنا ہی جانتی تو پھر بتا دیں فائنل کون جیتے گا میں پاگل ہوں میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں گی کہ فائنل کون جیتے گا تاکہ سب کے سب جو ہوئے وہ بیٹ لگانے لگ جائیں میں کبھی یہ کام نہیں کروں گی میں آپ کو وہ حرام طریقے سے پیسہ اور ایزی طریقے سے تو جیتنے بھی نہیں دوں گی چاہے آپ مجھے بچوں کی طرح وہ پن کریں کہ نہیں اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہی نہیں فائنل کون جیتے گا تب ہی آپ یہ بات کریں اگر آپ کو پتا ہوتا تو فلانا ڈم کھان میں ایکچلی یہ بھی بتا چکی ہوں کہ فائنل کون جیتے گا اگر آپ میرے ٹوٹر پر ہوں گے آپ میرے ٹوٹر کو دیکھنا اور سمجھنا جاتے ہوں گے آپ میری باتوں کی ہنٹ میں ہر جگہ چیزیں چھپی ہوتی ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے کہ میں نے کیا بولا ہوا ہے لیکن نہیں میں یہ کام نہیں کروں گی میں آپ کو یہاں پر یہ نہیں بتاؤں گی کہ فائنل کون جیتے گا آپ لوگ خود دیکھنا چاہیں گے سمجھنا چاہیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ جو یہ چیز تھی یہ میں نے ابھی کہا تھا اور میں نے یہ بات یہاں پر بتا بھی دی تھی اچھا ان کو ایک اور ان کی بیٹ میں در شروع ہو گیا تھا کہاں گا یہ لوگ یہ رہے انہوں نے اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو کہنے سوری اس پوسٹ کو ریٹوٹ کیا جب میں نے ابھی تھوڑی در پہلی یہ ویڈیو ڈالی پوردوگال اور برازیل کے آؤٹ ہونے والی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ پریڈکٹ کر رہی ہیں فلانا ڈھنکانا یہ تو یہ ان کے لیے انہوں نے یہاں پر سارے جواب دی چکے ہیں ان کو پھر ایک اور پروپلوم ہوگئی یہ یہاں پر کہتی ہے کہ سوشاند جو ہے وہ زندہ ہے بینہ کسی ایویڈنس کے میں نے پہلی بات کہہ دی کہ ہم پروف کبھی بھی کسی چیز میں نہیں دیں گے جھوٹ جو ہوتا ہے وہ پروف ریڈی ہوتا ہے سچ کبھی بھی پروف ریڈی نہیں ہوتا ہے جھوٹ کے لیے پروف ہی پروف ہوتا ہے سچ کے لیے کبھی پروف نہیں ہوتا اگر سچ کی پروف ہوتے تو فٹپات والا بھائی جو ہے وہ حقیقت میں جیل میں ہوتا ہو سکتا اس کو فہنسی بھی ہو چکی ہوتی کیونکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے جھوٹے ثبوت بنا کر ہمیشہ کیسز جیت جاتا ہے پوری دنیا کا یہی کام ہے جو جو آپ کا لائن آرڈر ہے جو آپ کا کوٹ ہے وہ ثبوتوں پر چلتا ہے اور آپ کا کوٹ خود جانتا ہے کہ وہ اکثر جن لوگوں کو نردوش مانتا ہے یا دے دیتا ہے وہ اسے ثبوتوں کے ادھار پر دیتا ہے اصل میں نہیں دیتا اصل میں وہ کیا کہتے ہیں وہ ہوتے ہی گناہگار ہوتے ہیں ایک فلم آئی تھی کس کی تھی اکشے کھنہ کی تھی مجھے یاد نہیں ہے اکشے کھنہ تھا وہ کچھ ایسی کچھ کیس کچھ کر کے تھا تو اس میں وہ میرا خال سے کیا ہوتا ہے لائر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں بھی وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ آدمی کہتی کہ ہم نے جس کو نردوش ثابت کیا ہے کوٹ میں وہ نردوش نہیں ہے وہ لڑکی تو اکشے کھنہ یہی بات اس کو بولتا ہے کہ ایسی ہی ہوتا ہمارا جو کوٹ ہے وہ صرف ثبوتوں پر چلتا ہے اب آپ ثبوت سچا لے کر رہے ہیں جھوٹا لے کر رہے ہیں کوٹ آپ کو اسی حساب سے آپ کو ججمنٹ جو ہے وہ دے دے گا تو یہ جو پورٹوگال اور یہ ہے اور وہ اچھا میں بولیوٹ کے ساتھ ہوں ہاں اچھا بلکل آپ کی مرضی آپ نے جو کہنا ہے مجھے یہاں پر آج کل ڈیلی یہ اس طریقے کی کومنٹس آتے ہیں کہ مجھے بے بی بی پینگوین نے مجھے پگار پہ رکھا ہے مجھے اس نے رکھا ہے اس نے رکھا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میں جس دن سے یہاں پر ہوں میرے اوپر اس طریقے کی الزامات لگ رہے ہیں ان کو تو میں کلئر بھی نہیں کروں یہ مجھے ضرور پتی نہیں ہے کوئی مجھے کہتا ہے میں آپریٹیو ہوں کوئی مجھے کہتا ہے یہ ہوں میں وہ ہوں آپ نے جو سوچنے سمجھنے سمجھئے لیکن میں یہاں پر یہ جو بات کر رہی ہوں پہلی تو بات یہ کہ آپ نے کیوں کہ یہ ڈیسائیڈ کر لی ہے چیز آپ لوگ ایک چیز کو ڈیسائیڈ کر چکے انہوں آپ کو پتا ہے آپ نے اپنے ذہن میں مان لی ہے کہ اگر میں ایک بات یہ کر رہی ہوں تو میری ساری جو باتیں وہ اسی ہی لیول سے ہوں گی آپ نے جب یہ بات نہیں ماننی تو آپ نے میری کوئی بات نہیں ماننی کل کو اگر میں کوئی ثبوت بھی سامنے لے کر آوں گی آپ لوگ کیا کہیں گے یہ سارے ثبوت جو ہیں فیبریکیٹڈ ہیں فیک ثبوت ہیں ہر چیز جھوٹی ہے پہلے اگر اگر ثبوت اس کے پاس تھے تو دو سال پہلے کیوں نہیں ثبوت دی اب کیوں دے رہی ہے فلانا ہے دھمکانا ہے ثبوت اب وہ اس لیے دے رہی کیونکہ بولی ووڈ کے ساتھ ملی وہ نہیں چاہتی کہ بولی ووڈ والوں کو سزاؤ تو اب اس نے لاکہ ثبوت دے دی ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا آپ رہو کی سوچ ہے میں اس میں نا اس جار میں میں کبھی نہیں فس ہوں گی ٹھیک ہے اور میں ثبوتوں کے پر بعد میں پھر کبھی بعد میں دوبارہ بات کروں گی اور چیز یہاں پر جانے سے پہلے پہلے وہ یہ بات ہے کہ یہاں پر دیکھ لی جی آپ کہ خود یہاں پر یہ جو جرمن ٹرکش پلیئر ہیں انہوں نے یہاں پر خود لکھا ہوا ہے کہ موڈرن فوٹبال میں بھی دیکھی اس طریقے کی فیری ٹیلز جو ہیں وہ پوسیبل ہیں فیری ٹیلز موڈرن فوٹبال موڈرن فوٹبال کا کہنے کا ان کا یہاں پر یہ مطلب ہے کہ وہ کرپٹڈ فوٹبال وہ ایونٹ جو اتنا زیادہ آپ کرپٹ ہو چکا ہے کہ یہاں پر صرف گیم کو گیم کی طریقے سے نہیں کھیلا جاتا ہے یہاں پر بزنس بنا کر کھیلا جاتا ہے فکس کیا جاتا ہے جب چیزیں فکس ہو رہی ہیں تو اس طریقے سے فیری ٹیلز کا ممکن ہونا یہ بھی پوسیبل یہ بڑی احرانگی کی بات ہے تو ان کی جو ٹویٹ تھی نا اگر آپ اس کو بھی ڈیکوٹ کرتے ہیں تو اس کا یہاں مطلب ہے exactly کہ یہاں پر موڈرن فوٹبال کا نام دے کر یہ ایکچلی یہی بول رہا ہے کہ یہ جو موڈرن بن گیا ہے نا آج کل فوٹبال کی بزنس جو بن گیا فکس ہونے کا اور سٹے بازی کا اس میں اس طریقے سے بھی فیری ٹیلز کوئی ہونا یہ بہت امپوسیبل سی بات ہے لیکن پوسیبل ہو گیا تو یہ حیرانگی کی بات ہے جو کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا اسپیشلی موڈرن فوٹبال تو یہ جو موڈرن فوٹبال کا شبد ہے یہ فکس اور سٹے بازی سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلے دور میں فوٹبال جو تھا وہ گیم تھا آج فوٹبال گیم نہیں ہے آج فیفا اولمپکس ورلڈ کپ فارمولا ون یہ سب دھندہ بن چکے ہیں دھندہ ہے تب ہی گندہ ہے اگر دھندہ نہیں ہوتا تو گیم گیم ہوتا یہ گیم نہیں ہے یہ گندہ گیم ہے گینت کا گندہ گیم ہے یہ اگر گندہ نہیں ہوتا اور دھندہ نہیں ہوتا تو یہ آج پروپر گیم کی طریقے سے کھیلا جاتا اور وہی لوگ جیتے ہیں جو لوگ ڈیزرف کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں یہ سے ریلیٹڈ تھی حالانکہ میں آپ لوگ کو کوئی اپلیکیشن کہہ رہی ہوں میں کرتی ہوں فمبل میں کیا کروں پورٹوگیز وہ فمبل بھی نہیں تھا میں سپینش پورٹوگیز بولنے والی تھی میں سپینش بول کر نکل گئی فمبل کیا بات میں کر رہی تھی میں آپ لوگ کو یہاں کوئی او نہیں کرتی تھی میں نے لیکن صرف اس لیے بات کی ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آ کر دوسروں کا مائنڈ کو کرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پھر لوگ بھی آ کر دیکھتے ہیں ہاں شاید یہ بندہ اگر اس طریقے سے بات کر رہے تو بڑی انٹیلیجن بات کر رہا ہوگا تو یہ جو اتنی بوگس آپ لوگ کے کومنٹس ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سوچ لیا کریں کیونکہ میں جب اگر میری نظر میں آپ کا اس طریقے کا کومنٹ آجا میں اگر کوئی رپلائے دینے لگ جاؤ تو پھر سمجھ جائے کہ میں اس طریقے سے دوں گی وہ پروپر طریقے سے ہوگا کہ پھر آپ اس میں سے غائب نہیں ہو سکتے آپ اس میں سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ میں پھر اس طریقے سے رپلائے دیتی ہوں میں پھر آپ کو پروپر اون کرتی ہوں میں اس طرح نہیں کروں گی مجھے لڑنے جھگڑنے کا شوق نہیں ہے میں سیدھا سیدھا پروپر انٹیلیجن طریقے سے جواب دیتی ہوں تو اگر آپ خود ہی بیٹھ کر کیلکولیشن لگا لینا چالیس منٹ پنتالیس منٹ کے اندر پاسیبل نہیں تھا میچ کے بات ختم ہونے کے بعد ٹائم کے اندر جو ہیں میچز جو ہیں وہ تب بھی وہاں پر سٹے بازی کا جو گیم ہے وہ کھیلا جا رہا ہوتا ہے اگر سٹے بازی کا ایک طرف سٹا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اگر پیسہ زیادہ لاؤسٹ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ میچ کے پورے میچ کو بدل دیتے ہیں تاکہ دنیا میں زیادہ لوگ سٹا آج ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے آپ لوگ ابھی بلکل نہیں سمجھتے دنیا کو آپ کو یہی نہیں پتا کہ سٹے بازی کیا ہوتی ہے اگر کسی انسان کا کسی بڑے بندے کا پیسہ زیادہ ہارا جا رہا ہے نا دنیا اس کو ہرانے والی یہ سٹا کیونکہ وہ لوگ صحیح لگا رہے ہیں تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میچ کو بدل دوں یہ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ پریولیج ہوتا ہے فکسنگ کے اندر اپنا بولنے کا اپنی بات رکھنے کا تو یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں نواب کی مرضی ہے آپ اس کو جو بھی سمجھئے لیکن کوشش یہ کیجئے کہ بات کرنے سے پہلے نا دیکھ لیا کریں کہ جو آپ بات کریں اس کی واقعی کوئی سینس بن بھی رہی کیونکہ اگر غلطی سے میں وہ کومنٹ دیکھ لیوں میں ریپلائی دے دوں نا تو پھر یہ سوچ لیا کریں کہ آپ لوگ بے وکوف لگیں گے میں میجورٹی ریپلائیز دیتی نہیں کیونکہ میں دیکھ نہیں رہی ہوتی ہوں لیکن کوئی ایک آدم مجھے دیکھ جاتا ہے نا تاکہ آپ لوگ جب دیکھے ہیں اسی چیزوں کو تو آپ لوگوں کو بھی سمجھ جائے کہ نہیں یار کوئی انسان جو بات کر رہا اس کی بات میں لوجک بھی ہے یا وہ اہمی بات کر رہا ہے کیونکہ لوگوں کو اہمی بات کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم اہمی جا کر کومنٹ کر دیں اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ دکھانے کے لیے اور جو انہی کی طرح ہے کہ تین سارے بے وکوف لوگ ہوتے ہیں ہوں جاتے لائک کر دیتے کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہاں اس بندے نے بات کر دی یہ بندہ بلکل ٹھیک ہے آپ خود ہی دیکھ لیجی نا چلیے بند کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں